اگلا سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آج کل یہ رواج ہے کہ سید گھرانوں میں سیدزادیوں کی شادیاں غیر سیدوں سے نہیں کی جاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پہنسی رڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی اس ویہ سے نہیں ہو پاتی اور ان کی عمر گزر جاتی ہے تو اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ برادران نے اہل سنت بتشیف فرمائے مجھے جواب جامعے دینا ہے بریل بھی حضرات کے ہاں اہل سنت کے ہاں بریل بھی حضرات کے ہاں سیدانی کی نئے سید سے شادی جائز نہیں ہے فرطہ جعفریہ کے اندر ترجیح رکھتی ہے سیدانی سید کے ساتھ اور غیر سید بچی غیر سید کے ساتھ ترجیح رکھتی ہے اگرچہ اگر بچی غیر سید ہے اور بچہ سید ہے تو اس میں فضیلت کا عنوان قرار دیا گیا ہے ہمارے ہاں بھی میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت پہ تھا وہ نماز فجر کے بعد نکاح بڑھاتے تھے اور کچھ واقعات اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں ہیں لیکن میں ایک وہی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں ایک نکاح کے لئے انہیں کہا گیا تو جب وہ دلہن سے رڑکی سے پردہ لگا گا تھا اور دلہن اس طرح بیٹھی تھی انہوں نے اجازت مامنا چاہیے اور نام پوچھا تو وہ سیدانی تھی جو رڑکا تھا یہ سید تھا معافی جو کہا ہے سید تھا تو انہوں نے اس کے والد سے پوچھا رڑکی کے والد سے پوچھا کہ تم داماد سید یہ نہیں ہے اور بھی فارسیہ پوچھا تمہیں سید داماد نہیں ملانی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر نکلی جا رہی تھی اور اس کے کئی رشتے ناکام رہے تفصیل بتائیں جو میں نے سمجھتے اور جب بہت سارے اس نے اس طرح کی کیفیات بتائیں تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ میں پٹھا دیتا ہوں تو ہمارے ہمارے بزرگوں کا بھی طور طریقہ یہ رہائے اور ظاہر ہے ہمارا جو مرجعہ مشتہد ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتا اس کے پیش نظر آدیس اور روایات ہوتی ہیں اور اس کے پیش نظر علم دین کے احساس ہوتی ہے تو ترجیح کف کی بنیاد پر شرط یہی ہے کہ سیدانی کی سید سے رشادی ہو لیکن اگر حکم سانجوی دوسری کیفیات اور شرائط تبدیل ہو رہی ہو تو حرام بھی نہیں ہے